نمسکر سواغت ہے آپ کا میں ہوں آپ کے ساتھ سمت شرمہ بالا سو ریل حادثے نے دیش کو دہلا کر رکھ دیا اس حادثے میں دو سو چرانوے سے زیادہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے جبکہ قریب سات سو پچاس لوگ غائل ہیں زکمی ہیں گھٹنا سل پر راحت اور بچاؤ کام ختم ہو چکا ہے لیکن ٹرین کی بوگیوں اور ملوے کو پٹریوں سے ہٹانے کا کام ید دستر پر کیا جا رہا ہے ریل ٹریفک کو پھر سے باہر کرنے کے لیے تیزی سے کام کیا جا رہا ہے اس پیچ لوگوں کے ذہن میں اب سب سے بلا سوال یہ ہے کہ اس بھیانک حادثے کے لیے ذمہ دار کون ریل منطری کے آدیش پر معاملے کی جان شروع ہو چکی ہے خود ریل منطری نے بھی گھٹنا سل کا باریک اس انریکشن کیا وہیں پی ایم موڈی نے بھی کہا کہ دوشیوں کو بخشا نہیں جائے گا پی ایم موڈی نے بالا سور میں نہ صرف گھٹنا سل کا جائزہ لیا بلکہ ہر چھوٹی سے چھوٹی جانکارے بھی لی گھائلوں سے ملنے پی ایم موڈی اسپتال بھی پہنچے ان کا حال بھی جانا انہوں نے گھائلوں سے ملاقات کے بعد کہا کہ اس دوڑھٹنا کے لیے جو بھی دوشی ہوں گے انہیں بخشا نہیں جائے گا صحیح ویدنا میں انبھاو کر رہا ہوں یہ بہت بڑا دردناک پریجینوں کے دکھ پہنے کے ساتھ ہے اور جو بھی دوشی پائے گا سکت سے سکت سے سجا ہو اگر اسے برسا نہیں جائے گا پندر دیرند شاستری نے بی جے پی کے منتری پر تنج کسا باغیش وردھام پرمکت نے کہا کہ منتری نے دھکا مکی لگنے کی شکایت دی تو میں نے کہا کہ دھکا لگتا ہی ہے جرتا کو دھکا لگے نیتا کو نہیں دیرند شاستری نے کہا کہ برمبھانڈ میں اور وہ لوگ رہتے ہیں ان میں سے آپ ایک ہے اتنی ہی آپ کیا اوقات بابا نے کہا کہ منتری کا نام نہیں لے رہا ہوں کیونکہ اس سے ان کی بیزتی ہو جائے گی ہم نام نہیں بتائیں گے برنا ان کی بیجتی ہو جائے گی منتری جی آئے انہیں دھکا لگا دھکا لگتا ہی ہے ہم جب اندر بیٹھے چائے پی رہتے بڑے نارات بتاؤ تو گروہ جی بتاؤ تو آپ کے سیباداروں نے ہم کو دھکا دے دی ہم کو جانتے نہیں ہم کون ہیں سات بار کے بیدھائک ہیں آج تک ہارے نہیں یہ وہ دنیا داری ہم چائے پی رہتے ہم نے بیٹھے ہی بیٹھے چائے پیتے پیتے کا نہیں بہت بڑی گلت ہو گئی آرے رام راب بتاؤ آپ کو دھکا دے دیا پبلک کو چائے دھکا دے دی آپ کو دھکا نہیں لگنا چاہی جنتا کو دھکا لگنا چاہی یہ نیتا کو نہیں لگنا چاہی انہیں لگا یہ ہماری مہمانگ آ رہا ہے سبو بیٹھ گئے جب تھوڑی ہم نے ان کو سانت دیکھا تو چائے کا کٹورہ ہم نے بھگل میں رکھا ہم نے کہا سنیے نیتا جی اس پورے برمہان میں انیک برمہان ہے انیک برمہان میں یہی بھی ایک برمہان ہے اس برمہان میں ایک پرتوی ہے اس پرتوی پر ایک سو پنچانوے سے زیادہ دیس ہیں ایک سو پنچانوے دیسوں میں آٹھ ارب بیس کروڑ سے زیادہ جن سنکھیا رہتی ہے آٹھ ارو بیس کروڑ سے زیادہ جن سنکھیا میں ایک دیس ہے بھارت بھارت دیس میں بھی ایک چالیس کروڑ لوگ رہتے اس میں ایک پردیس ہے مدھ پردیس مدھ پردیس میں بھی لگ بک بائیس کروڑ لوگ رہتے انہوں میں ہجاروں گاؤں ہجاروں لاکھوں لوگ رہتے ان میں تم ایک ہوئیے تمہاری عقاد ہیں پندت دیرندر شاستری جو آج کل کافی سرکیوں میں رہتے ہیں کبھی مور کے ساتھ ناشتے ہوئے نظر آتے ہیں گجرات کے بلودرہ میں آج چاہتی دیرندر شاستری نے سلک پر گول گپ پکھائے لکشمی نائرن ریزورڈ میں سے لوڑتے وقت آجوہ روڈ پر انہوں نے بڑے چاہو سے گول گپ پکھائے جس کا ویڈیو اب سوشل میڈیا پر وائر پانی پوری کھلائی مہاراج کو پانی پوری اپنے سادہ سیمپل پانی پوری دیشی وہ کس طرح آئے اور ایک دم آپ کو کسا لگا ایک دم سے نکلے تھے ان کی ریلی نکل دی تھی اور مہاراج کھڑے ہوئے تویاری میں بولے پانی پوری کھلا ہو تو ہم نے ان کو پانی پوری کھلایا آپ کو کسا لگا بہت اچھا آنند آیا مہاراج نے ہمارا ہاتھ سے پانی پوری کھایا بہت اچھا لگا سر کیا ناوافتہ نیپال کے پی ایم نے ایم پی سرکار کا آبھار جتایا ہے ایم پی دورے کے دوران ملے آتیتھے پر آبھار وقت کیا ہے نیپال پی ایموں نے ٹویٹ کر آبھار وقت کیا ہے سی ایم شکراج اور راجپال کا آبھار جتایا ہے کہا ہے بھارت کے سب سے سوچھ شہر میں جانے کا موقع ملا اجین کے مہاکار مندر کے درشن کا سو بھاگ ملا نیپال کے پی سرکار منتری مدبردیش کے دورے پر تھے ان دور وہ پہنچے تھے اور اجین بھی پہنچے جہاں پر بابا مہاکال کے درشن ہونے کیے تھے اور اب نیپال پی ایموں کے طرف سے ایک ٹویٹ ہے جس میں ایم پی سرکار کا آبھار وقت کیا گیا ہے قبر دور سے جہاں چھ سال کی معصوم بچے کی حتیہ ہو گئی پتا نے اپنی ہی معصوم بچی کو مار ڈالا نشیم دھت پتا نے دندے سے پیت کر حتیہ کی ہے شف کو ٹھکانے لگانے کی کوشش میں تھا آروپی پتا لوگوں نے آروپی کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا دوارکہ پوری تھرنہ شیطر کا معاملہ ہے شف کو پوست مارٹم کے لیے زلہ اسپتال بھیجا گیا قبر دور سے آپ کو بتا رہے ہیں جہاں پر چھ سال کی معصوم بچے کی حتیہ کر دی پتا نے ہی معصوم کو مار ڈالا نشیم دھت پتا نے پیت کر ٹنڈے سے پیت کر معصوم کی جانے شف کو ٹھکانے لگانے کی فراق میں تھا آروپی لوگوں نے آروپی کو پولیس کے حوالے کر دیا ہے پکڑ کر دوارکہ پوری تھرنہ شیطر کا یہ پورا معاملہ شف کو پی ام کی نے اسپتال بھیجا گیا تو بڑی قبر دور سے جہاں چھ سال کی معصوم بچی کی حتیہ کر دی اس کے ہی پتا نے نشیم دھت پتا نے اپنی بچی کو ڈنڈے سے پیت کر ماں ڈالا حالانکہ اس کے پیچھے کی بجے کیا ہے یہ پتا نہیں چل پایا لیکن شف کو ٹھکانے لگانے کی کوشش میں تھا آروپی پتا لوگوں نے آروپی کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا دوارکہ پوری تھرنہ شیطر کا معاملہ ہے شف کو پوسٹ مارٹم کے لیے اسے لئے اسپتال بھیجا ہے پولیس نے تو ایک پتا نے ہی اپنی معصوم بچی کی جان لے لی حتیہ کر دی جس کی عمر تھی محض چھ سال پتا نے اپنی ہی معصوم بچی کو ماں ڈالا موت کے گھاٹ اتار دیا نشے میں دھت پتا نے ٹنڈے سے پیت کر اپنی ہی معصوم بچی کی حتیہ کر دی حالانکہ اس کے پیچھے کی وجہ کیا رہی یہ بات ابھی صاف نہیں ہوں پھائی بچی کے شف کو ٹھکانے لگانے کی کوشش میں تھا آروپی لیکن لوگوں نے آروپی کو پکڑ دیا پولیس کا حوالے کر دیا دوارکہ پوری تھرنہ شیطر کا معاملہ ہے شف کو پوسٹ مارٹم کے لیے اسے لئے اسپتال بھیجا ہے پولیس نے ادھک جانکاری کے لیے ہم بات شیط کریں گے سمباد داتا وکاس سنگھ چوہان ہمارے سانچڑے ہوئے ہیں وکاس کیا کچھ جانکاری ہے پولیس پوشتاش میں کیا پتہ چلا کہ آخر کارک پتا نے اپنی بچی کی حتیہ کیوں کی بلکل ہندو کے دوارکہ پوری تھرنہ شیطر کا معاملہ ہے چونکہ جو آروپ ہے بچی کو مارنے کا چھے سال کی مانسو بچی کو اس کے پتا کے اوپر ہی آروپ ہے وہ شب کو کندے پر لے کر جا رہا تھا بلکہ نے دیکھا تو اس بچی کا شب نظر پریس کی کیا بلکہ اسے پولیس کے پکڑ دے بھی پہنچایا لیکن پولیس چونکہ تو بہت پوشتاش کر سکتے چونکہ آروپ ہے جو آروپ ہے اور جانکاری شروعات سے پتہ چلی کہ دنڈا مارکہ اس نے اپنی بیٹی کی حتیہ کر دی ہے پولیس پورے واملے کا جارج کر رہی لیکن جب تک آروپ بیان دینے کی سپریمن نہیں آتا سب تک بہت زیادہ کچھ بھی کہنا ہے اس پر نہیں ہو پائے رہا اس لیے پولیس پورے واملے کی جارج کر رہے گی چلتے ہی پورے واملے کا کھلاسہ کیا جائے گا ٹھیک ہے وکاس بہت دہنے والا آپ کا مندسور سے کبر جہاں چھتیس لاکھ کیش پر آمد ہوا چھتیس لاکھ کی نگدی اور جویلی کے ساتھ گرفتار ہوئے ہیں تو آروپی دشرت سنگھ راجپوت اور پردیب کمار جوشی گرفتار ہوئے ہیں آروپیوں کے پاس سکار بھی زب کیا پولیس نے دو آروپی راستان کے رہنے والے ہیں کار کے ایکسیڈنٹ کے بعد پولیس نے تلاشی لی تلاشی میں ملی تھی نگدی تلوزہ پولیس کے کاروائی تو چھتیس لاکھ کیش کے ساتھ دو آروپی گرفتار ہوئے ہیں راستان کرنے والے ہیں دو آروپی جنگدام ہیں دشرت سنگھ راجپوت اور پردیب کمار جوشی آروپیوں کے پاس سکار بھی زبت کر لی ہے پولیس نے دونوں آروپی راستان کے نواسی ہیں کار کے ایکسیڈنٹ کے بعد پولیس نے کار کے دلاشی لی تو بلی ماترہ میں کیش ملا چھتیس لاکھ روپے کیش پر آمد ہوا آروپیوں کے کار رتلام شہر میں ایک بار پھر پر شہر سن نے بھو مافیا پر بڑی کاروائی کی ہے پر شہر سن نے چوتیس پیڑتوں کو ان کے بھو خندوں پر قبضہ دلائیا یہ کاروائی منڈی کے پاس استحت بھومی پر کی گئی اس دوران کلکٹر نریندر سوریونشی سہیت سٹی ایم سنجیو پانڈے اور بھو خند دھارک موجود رہے آپ کو بتا دے کہ بھو مافیا نے اس زمین پر قبضہ کر رکھا تھا اور چوتیس پلوٹ مالک لمبے سمیسے اپنے بھو خند پر قبضے کے لیے پریشان تھے اپنے پلوٹ پا کر پرسند لوگوں نے مکہ منپری شیوراج کو دھنیوا دیا سبھی لوگوں کو اہود کیا اہود کرنے کے بعد میں جو خسرہ کا ریکارٹ ہے اس کا نصار یہاں بھومی کی ماب کی جا رہی ہے اور سبھی لوگوں کو یہاں پر قبضے راجو سٹیم کے دورہ کی جا رہا ہے تو ملتہ یہ پریشان اور پولیس کی ایک سیجو کاروائی ہے جو پیڑیت پکچے ہیں انہیں بھو مافیا کے وردہ کاروائی کرتے ہوئے رتلام شہر میں ایک بات پھر سے پریشان نے بھو مافیا پر بڑی کاروائی کی ہے پریشان نے چوتیس پیڑتوں کو ان کے بھو خندوں پر قبضہ دلائیا ہے یہ کاروائی بندی کے پاس بھومی پر کی گئی اس دوران کلیکٹر نریندر سوریونشری سہیت ایس ڈی ایم سنجیو پانڈے اور بھو خند دھارک موجود ہوئے آپ کو بتا دیں کہ بھو مافیا نے اس زمین پر قبضہ کر دیا تھا اور چوتیس پلوٹ مالک لمبے سمیں سے اپنے بھو خند پر قبضے کے لیے پریشان تھے بھند میں کوویڈ ویکسینیشن میں فرضی وارے کا حیران کر دینے والا ماملہ سامنے آیا ہے بیتے چھ مہاں سے زلے میں کوویڈ ویکسینیشن نہیں ہوا ہے باوجود اس کے ہزاروں کی سنکھیا میں کوویڈ ویکسینیشن برمان پتر جاری کیے گئے پندھرہ دنوں میں ہزاروں کی سنکھیا میں کوویڈ ویکسینیشن کے فرضی پرمان پتر جاری کیے گئے ہیں پرمان پتر لینے والے ادھکانش لوگ دوسرے راجیوں کے ہیں جن میں بیہار پرشمبنگار اور پنجاب کے بتایا جا رہے ہیں ماملہ کا خلاصہ ہونے کے بعد بھند سے لے کر موپال تک سواسو بھاگ میں ہلکا مچا ہے ماملہ کا خلاصہ تب ہوا جب تیس مئی کو ایک ہتگراہی کوویڈ نائنٹین ویکسینیشن پرمان پتر لینے سی ایم ایچو تفتر آیا جب ویکسین کولڈ چین مینیجر آجائے کمار نے ایڈمن آئی ڈی سے لاغن کیا تو پتہ جلا کہ اپس واسکیندر سونی سے ویکسینیشن پتر بنا کر فرضی پرمان پتر جنریٹ کر دیا گئے ماملہ سامنے آنے کے بعد سونی اپس واسکیندر کی آئی ڈی بند کر دی گئے ٹیکنیکل اس میں ایشو ہوا ہے جو ان کو ریپورٹنگ ہوا ہے سواسو باغ کو اور سواسو باغ میں سی ایم اچھ ساپ کو جیسے ہی یہ جانکاری ان کا سمکش میں آیا ہے اور میرا سمکش میں بھی آیا ہے تتکال کیونکہ یہ ٹیکنیکل اس کا پورٹل کا جو ایشو ہے اور اس پورٹل میں کس نے کیا کیا کیسے کیا یہ جانچ کا وشہ ہے اور اس کے لیے جو بوپال کا جو آئی ٹی کا جو ٹیم ہے جو بیباگ کا بیباگ کو بھی میل اور دورباس سے بھی عبت کر آیا ہے ان کا ٹیم بھی اس کو جانچ کر رہے ہیں ادھک جانکاری کے لیے باتشت کریں گے سمبادہ تھا روی جڑے ہوئے ہیں فون پر ابھی کیا کچھ اور جانکاری آپ کے پاس بتاؤں کہ یہ فرجی ویکشنیشن کے پرمار پتر جاری کرنے کا معاملہ ہے جو کی تب پرکاس میں آیا جب ایک جو فرجی پرمار پتر لینے کے لیے جب سی ایم او سی ایم ایچو یو پی ایس کسوہ کے دفتر پہنچے تو وہاں پر انہوں نے جب اس کی پڑتال کی تو پڑتال میں بالکل ہی یہ فرجی اویے طریقے سے پرمار پتر جاری کی ہے چھے مہینے سے جلے میں کوئی ویکشن ہی نہیں ہے تو پھر پرمار پتر کس طرح سے جاری کیے گئے ہیں اس بات کا سب سے زیادہ حلکم مچا ہوا ہے سواستوہ کی ٹیم بھی کل آئی تھی جس کے دورہ یہاں پر ٹیم کے جو یو پی ایس کسوہ ہیں بند کمرے میں ان کی میٹنگ ہوئی ہے اور ان جروری جو دستا بیج ہیں ان کی جاج پڑتال بھی کر کے بھوپال سے آئی جو تیم تھی ان ایس ایم بھوپال وغیرہ بھوپال کی ٹیم کے دورہ بھی پڑتال کر کی گئی ہے لیکن جب ان سے اس معاملے پر بات کرنے کا پریاد کیا تو کیمرے پر کچھ بھی بولنے سے انہوں نے بنا کر دیا انہوں نے بتایا انویسٹیگیشن کا ویساہ ہے چونکہ اس پر ابھی جانچ کر رہے ہیں اور جانچ میں جو بھی دوشی ہوں گے ان پر کاروائی کی جائے گی کلیکٹر سے بھی بات کی ہے تو کلیکٹر نے بھی اس معاملے کو لے کر سائبر سیل کو دے دیا ہے پورا معاملہ اور یہ پورا سائبر سیل پوری سکنی کی جو سیسگ لوگ ہیں ان سے پورا دیکھیں گے کہ کس طرح سے یہ فرجی آئی ڈی بنا کر اور جی فرجی پرواڑ پتر جاری کی ہے چونکہ ہزاروں کی شنکیہ میں جاری کیے گئے یہ ایک بہت بڑا چوکانے والا مشہ ہے سمیت ٹھیک ہے روی بہت دنیواد آپ کا رائیگر میں آجت تین دفصی راشتری رامان مہود صاحب کا شاندار سماپن ہوا کیلو ندی پر آجت مہارتی میں سی ایم بوپیش بخیل شامل ہوئے رامان مہود صاحب کی سماپن پر کلکاروں کو سمنت بھی کیا گیا پہلا استان کرناٹک کو ملا جسے پانچ لاک روپے دوسرا استان ناسم کو ملا جس کے لئے تین لاکھ اور تیسرا استان جھارکھن کو ملا جس کے لئے دو لاکھ روپے کا انام دیا گیا لگاتار سات سو پیسٹ منٹ تک ارند کاند پر تستوٹی کے لئے گولڈن بک آف ورلڈ ریکار بنا ہے موسٹ سٹیج آرٹسٹ پرفارمنگ آن ارند کاند کا ریکارڈ ملا رائشتی رامن مہتصو کی سماپن کارگرم میں اڑیشا کے ریل ہاتھ سے پر دو منٹ کا مون رکھ کر منٹکوں کو شردھانجلی ارپیت کی گئی سی ایم حوپیش بغیل اور منج بروپسٹ سبھی لوگوں نے بالا سو ریل درخٹ نام منٹکوں کو شردھانجلی ارپیت کی رائیپور میں بالا سو ٹرین ہاتھ سے کے منٹکوں کو بی جے پی نے بھی شردھانجلی ارپیت کی شہر کے جیستہ مچوک پر پورو منٹری برج مون گروال سمیت بی جے پی کے تمام کارکرتاؤں نے محمد بتی جلا کر دو میٹ کا مون دھان کیا اور شردھانجلی ارپیت کی منٹکوں کو مہیلہ پہلوانوں کے سمان میں آج رائیپور میہیوہ کانگریس نے بی جے پی سانسد برج پوشن سنگھ کے خلاف اور کند سرکار کے خلاف پردرشن کیا بردھان منٹری سے برج پوشن سنگھ کے خلاف کاروائی کی مان کی مان میں مہیدان میں گروتر کو گرفتار کرو گرفتار کرو گرفتار نہیں سہیں گے نہیں سہیں گے نہیں سہیں گے یوہ پانیس آگر مالوہ زلے میں اچانک موسم کمجاز بدلہ تیز ہواوں کے ساتھ کالے کالے بادل گھر گئے اور دیکھتے دیکھتے زوردہ بارش ہونے لگی اس توران اولے بھی گرے پورے علاقے میں برف کی چادر پچ گئی زلے میں اچانک ہوئی بارش اور اولا ورشتی سے نوطبا ادھر دیواز میں اچانک موسم بدلہ اور زوردہ بارش ہوئی اس دوران اولے بھی گرے بارش کے دوران شہر کی بطی بھی گل ہو گئی بارش قریب ایک گھنٹے تک ہوئی جس کے چلتے موسم میں تھنڈا گل گئی تیز ہواوں میں کئی پیڑ بھی گر گئے ایسے کے ساتھ بولتے مفضلات رہی نمسکار